قبائل ہی ہوندے تو صدیق اکبر نے منا دی کاملے بچارے باقی پنجان دی آگی شامد نہ انہا غریب باندھا کوئی قبیلہ نہ انہا دی کوئی حسیت کوئی غلام آکے وکے کوئی غریب چرواہے دی فرما فاما سائر ام فاخذ ام المشرکون باقی اسی جڑے پانج رہ گئے نا سانوں پھر کافرانے ظالمانے پھار لیا ساڑھی شامد آگی والبسوم ادرال حدی لہے دیا کمیزاں سانوں پہنا دیا ساڑھے گران جی کرسنے دی بھی رہا ہے کہ گرم ہونے تپن عربی گرمی دی لوہ دیا کمیزاں ساہر ام فشمد توپس سڑھے چیزواناں پہ گلاؤنا شروع کر لوہ دیا کمیزاں گرم دیتاں تپ دیاں تی باہدے سموم چلے فما من ام منہ حدن اللہ قدواتا ملا ماراتا سارے لوگ ایک حمد والے نہیں ہم دے آسر ہے اللہ نے قرآن سورہ نحل چسارتا میرے تو اڈلی بھی را کر چی بھی سارے بلال نہیں بن سکی مار بلتی پوچھے چلو جدنا کافر کہاں کہاں جو دیل چاپنا ایمان ٹھیک رکھو بچا کر حضرت سب نے مسعود فراؤں دے ایک وی نہ رہا ہے نہ بندیاں چون جن نے او گل نام کئی جو کافرانے کئی جو کافرانے منونا چایا نا سب مان گئے ہاں فاما منو منہ حضن اللہ و قضواتا ملا ماراتا ماراتا کار بیٹھے پکھے آن تھے لے دھنی یا چیز کے نا سب بوسلا ہو فلانا کیوں نہیں بولیا بولنا سب کھا جوڑے بولے سی حال کی ہویا ہویا تھا میدان ٹھونا آسان کا لیا فرمایا ایک وی نہ رہا ہونا چون جن نے جو کش کافرانے کیا ہونا من لیتے جدا انہوں نے بوتا نو آکھا چنگا کہتا حضور نو گالاں کر لیاں تھی کہت نہیں کیا بات جروندے ہوندے کہ یا رسول اللہ آپ اسے کیا فاتھا ہے تو کلبہ تو آڑے دلدہ کی حال سے گئے ہیں مطمئن نمبر ایمان دلدہ ایمان تے پکا مر کریئے کی سار دیتا بیلکل سانو تپانج مار دیتا اللہ بلال ابن مسعود روندے بلال دیراہ انہیں گلنی مند انہوں بھی دکھے دیتے سب من گئے اپنیاں جاناں چھڑا لیاں رب نے میاں کھا کوئی گلنی مارے آنی میں رستا مگر عظیمت جی راجلیش نے حمد دی تو بلال نے اختیار کی تھی فَإِنَّهُ حَانَتَ لَيْنَفْسُ فِلَّا بڑی کلے بن مسعود بیان فرما رہا ہے بلال دی نظران چودی جان رب دے رستے بہت معمولی ہوگی انہوں نے کہا جان جان دیتے جاوے دین واسطے جان دے دینا کوئی گلنی ہے بہت معمولی شاید جان دیتے جاوے او دی نظران چودی جان دی کوئی قدر نہ رہی فرمایا بلال دی نظران چود اللہ دے رستے چود جان بے قدر ہوگی وَهَانَا عَلَىٰ قَوْمَئِ دی دوسرے پاس سے وہ قوم تھی نظران چودی بچارہ دلیل سی او دی کوئی برادری نہیں سی یمن چودی ماں سی ہماماں اتھا تھا باب سی اتھے وہ جمعہ سراجے تھے وکڑا آگیا یہ تو مکہ جس غریب نو کون پشتا تھی بہانا عَلَىٰ قَوْمَئِ دی دینا دا حیگا سی غلام انہاں نیمی اکھا ہوئی کافر سی میاں نیمی اکھا ماردے دے ماردے پھر انہاں دا کچھ لگنا ہوندہ دے مجھے ہوندے نا فا آخازووو فا آتاو الویلدان کافرانے انہوں پکڑ دے شیر دے چھوکرے ساتھ لینے مندے انہاں رسے پھڑ کے پاکے پھڑا دے لان فجالو یتوفو ناو بیہی پی شعب مکہ بکے دنیاں گھڑیاں اور بازاران جنو کھچ دے پھر دے مار دے دکھ دے دے وہوائی قول آہد آہد مگر آپ آزان دے دا جاندہ ایک کیا خدا ایک کیا خدا ایک کیا خدا نہیں جڑے تسیمان دے اس تو ابن مسعود فرماندہ رسول اللہ نے بچا رہا ہے آپ نے چاچے ابو طالب دے رہی تسیم یہ حقائق سے پہونا چاہوں دے راب گوا ہے چھوٹی موٹی گل ہوں دے تسیم چپ کر رہی گی مگر میں بیکھ رہاں کے کام یہودین آہا ہو رہا ایک دوسری سبجی چاہے کتاباں سنبان رہی ہیں کہ یونیورسٹی دے پروفیسر نے لکھنیاں دی آلمانے چپوانیاں کچھ نہ آ رہے چھپیاں اہل حدیثہ نے چھپیاں دین اجدہ مٹ گیا اجدہ یہود نے کی تھی امت ان پرس ہی آلمانے بے ایمان ہو کے لکھنا شروع کرتا بیندہ ستیا ناس ہو گئے اور بہانہ بنا لیا کہ مولانا ارشاد اللہ کس نے آکیا تو آئی خدا دی اہل حدیث ہو کسے حدیث نہیں آنذا بیزید نہ محبت کرو مگر حسین دا اندار رسول اللہ نے آکیا محبت کرو محبت کرو محبت کرو کئیہ نے آکیا کہ اسی میں اپنا قبلہ ٹھیک کر کے عزیمی آج توبہ کی مگر کیوں نہ کہنا رسول بات بات نہ لے کے یزید عثمان نظرین اندار جمعہ آؤ تو اٹھا محبوب بن گیا حضرت حسین مجروع ہو گئے یعنی رسول کریم علیہ الصلاة والسلام دے بچے دے دشمن ہو گئے دشمنیاں کرنا اے مان بن کثیر البدائیہ بن نہایا دیکھتا ہے اے دے اندر کہ ابو طالب کو چھوٹا جا ساتھ ہے بلکل رسول کریم علیہ الصلاة والسلام بھی حفاظ کی تھی بچایا وکرانہ رسول صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام دوسری جنگ وکرانہ رسول صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام بارد عبد المطلب ما امی ابی طالب ارینان دا ویکھو نا بارداد تا طریقہ جو کابو ہوں گے آپ پھراؤں گے بلکل وانوے ٹریفک جو اسی ہے تسی کتاباں لکھیں جاندے ارسل صرف یارک واض کر رہے نہیں ایسا کی لنا اور لوگ گزر گئے اور پھلانہ پرانے پڑے بے ایمان گزر گئے تو انکہ نہیں آکھا ابو طالب سے کتاباں لکھو علیہ الصلاة والسلام لکھو میں انہیں نہیں قدر کی تھا تسیلے خدر دیروں سے دین ہے دو ساڑی بڑی آئے دفاع دی دے سے چھوٹے تو جی کی لنا ہے جو لنا ہے جو نہیں پیاری رسول کریم علیہ الصلاة والسلام فرماؤں گا ایک صبح چندہ ہونوں دوں گا جیسے اللہ رسول محبت کر دے جیسے اللہ رسول دے دینا انہوں نے وہ محبت کر بہت پیاری کر لکھنی میں پڑھ دیا بہت اچھا لکھا سید زیاد اللہ شاہ بخاری سارے کچھ سید آر رسول سائی واج خطیب ایل حدیث بہت پیارا لکھا آمین رفع زیان لی تو انہوں حدیثان یاد ہے لکھنا ان افراد پر حیرت ہوتی ہے جو فقی مسائل میں چھوٹے چھوٹے خود کتاب و سنت کی اتباع اور اطاعت کرنے پر زور دعوت دیتے ہیں قرآن سے عمل کریا کرو حدیثان سے کریا کرو جو فرد ان کے نکتہ نظر کے مطابق معمولی صاحبی منعرف دکھائی لیں میں انہیں بچارے نے تھوڑا نافتہ لیں اٹھا بن لیں رفع زیانی کی تا ذرا کی لیکھنا ساڑھی گل جوٹیا وہ قابل مواخضہ ملامت ہوتا ہے انہوں پکڑ دے آن دے ہے برا ہے سنت دے خلاف مگر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اہل بیعت نبوت کی عظمت و جلارت اور شرف و عزت کے بیان پر مبنی واضح آیات قرآنی اور حدیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحب افضل صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی توجہ مبزول نہیں ہوتی انہیں بخاری مسلم باپ بد دے اہل بیعت دے فضائل دے فاطمہ دے حسن و سان دے وہ نہیں توانو ناظر آمدہ آمین دیئے حدیث آمدہ سے حدیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قولو آمین آمین کہو پر عمل کرنا ایک مسلمان اہل حدیث اہل سنت کے لیے نہائے ضروری ہے مگر احبو احل بیعتی میرے اہل بیعت سے محبت کرو رسول حکم دیکھے گیا پر عمل کرنا شاید لازمی نہیں ہے اسرح قوم آج پایا آمین تھے اس حکم کے عمل کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اہل بیعتنا محبت کرو کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفعہ و جدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ و جدہان فرماتے تھے یعنی رفعہ و جدہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ عمل تو یاد رہتا ہے یاد رہنا چاہیے مگر اہل حدیث اور اہل سنت کو ساتھ ہو عمل بھی نہیں بھوننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو سانِ مسجد نبی میں گرتے ہوئے دیکھا اللہ درسول خطبہ دے رہا سی نواز سے آ رہا ہے چھوٹے دیکھ دے ہوں دے تو خطبہ منکتے کرتے ہوئے ممبر سے اتر کر بیتابی کے عالم میں خود سان میں پہنچ کر نوازوں کو اٹھایا خطبہ چھڑتا بچے چکے اور ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ساتھ لاکر اٹھایا اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرماو کر سلسلہ کلام کا جاری رکھا ہمزا یہ حضیثان پر رہ گئی ہیں کچھ دین ہے تو اٹھا ہے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گلان دے لوگانا مناظرے کرو یہ امر نہایت باعث تشریف ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے الحمدللہ الحمدللہ میرے کوئی ساتھی بندے جاندے کہ دعائی خضا دی کچھ دنیا نے چلاتا تھی گزشتہ چند برسوں سے خارجی فتنہ کے جراسیم پھیر رہے اور بعض آکھ پتنا اندیش نام نہاد تحقیق کے نام تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعتِ اتحار کو تختہِ مشک بنانے کی سائیے نامشکور میں مصروع ہے اس گھنڈے کم کے لگے ہے کہ حضور جی اولاد پر اتراز کرو جن کی محبت و عقیدت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اتقاضہ اور مومن کے ایمان کی علامت اور دلیل ہیں اور جس گھرانے کی عظیمت اور استقامت اخلاص و للہیت ارزوز و ورہ دعوت و تبلیغ تعلیم و تربی در جد و جہد سے ہی ہم تک دین پہنچا ہمیں ایمان کی دورت نصیب ہوئی ہمیں قرآن کریم و حضیث شریف کا عظیم ورثہ ملا اس خاندان کا استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گھرانیوں سے محبت کی جائے ان کے عذاب کے اتقاضے بجائے لائے جائے ان کا تذکرہ نہیت عدب و احترام اور محبت و عقیدت کے احساس بیان کیا جائے ان کے کردار و عمل کو اپنے لئے مشعل راہ بنایا جائے ان کی بابت گستاخانہ لبو لہجہ اختیار کرنا اور دشنام تراز کرم چلانا موجوے ذلت و رسوائی حد درجہ جہالت و ذلالت اور نہائیت بددیانتی اور بیدینی ہے بادب زندیق صدیق شواد بے عدب صدیق زندیق شواد اندھا عدب کرنا بہت کافر مرتد بھی صدیق بن جندہ تے بے عدب ہو جائے صدیق بھی بے دین اور کافر ہو کے مرد اہرے بیدی دشمنی ایس گیاران باران سویزو پڑے ایک کتاب خرید رہنے ہیں جی تسی اگے بھی چھپیزی مگر ہون تازہ بہت اضافیانا چھپی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے نو جزا دے کہ حسن و صحیح رضی اندھا مرتبہ دے لوگ اندھا سیادا کہ صحیح حدیثان کی یاد کردے کہ اکیم آبین اکسیر لکھتا بھائی دوسری جل دو سوٹ چھپیزا و کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب ما عمی عبی طالب لی وسیعت عبد المطلب لہو بہی